آج میں آپ کو ایک کلاسک لیٹریچر پیس کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں جس کا نام ہے دبردس کارمزون بائی فیدور دوست ورسکی یہ کتاب ایک عدبت کہانی ہے تین بھائیوں کی دمیتری، ایوان اور آئلوشا کارمزون جو اپنے جیون کے کامپلیکس مورل ڈیلیماز سے گزر رہے ہیں دمیتری بھاوناتمک آکرشن نے پریشان کیا ہے ایوان ایک بدھی جیوی جو دھرم اور نیتکتہ کے صدحاتوں سے جوج رہا ہے اور آئلوشا ایک دھارمک یوہ جو اپنے بشواس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے دبردس کارمزون میں دوست ورسکی نے انسان کے جیون، دھرم، نیتکتہ اور پریم کے بارے میں گہرہ بیچار کیا ہے یہ کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے اندر کی مورل کمپاس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے اس کتاب میں ایک میموریبل کریکٹر ہے جیسے کہ بادر جوشیما جنہوں نے اپنے جیون کو دھارمک سیوہ میں سمرپت کیا ان کا کریکٹر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پریم اور دیا ہی ہمارے جیون کا اصلی عرض ہے اس کتاب میں ایک پاورفل کانسپٹ ہے یہ ایک کہانی ہے جس میں ایوان اپنے بھائی علوشکا کو ایک کہانی سناتا ہے جس میں چرچ نے جیسس کو ریجیکٹ کیا یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پاور اور فیت کا کمپلیکس ریلیشنشپ کیا ہوتا ہے ایک کوٹ جو مجھے بہت پسند آیا وہ یہ ہے کم سے کم ہمیں اپنے آپ کو پوری ہونسٹی کے ساتھ دیکھ لینا چاہیے اپنے ہر ایسپیکٹ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے ہمارے جیون کے ہر ایسپیکٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ سے شروعات کرنی چاہیے The Brothers Karmazov میں دوستو بسکی نے دھرم اور نیتکتہ کے بارے میں کچھ ایسے ویچار پرستط کیے ہیں جو آج ہی ہمارے سماج میں مہت پون ہے یہ کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ سے کوشن کرنا ہوگا اس کتاب میں ایک اور میموریبل کریکٹر ہے سمیردہ ویکوف جس کا کریکٹر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے ایکشنز کی کونسیکوینسز ہمیں ہی بھگتنے پڑتے ہیں اگر آپ لیٹریچر اور فیلوسی میں روچی رکھتے ہیں تو Brothers Karmazov آپ کے لیے ایک انمول خزانہ ہوگی یہ کتاب آپ کو انسپائر کرے گی آپ کی سوچ کو بدلے گی اور آپ کو ایک نئی جرنی پر لے جائے گی دوستو کہ آپ ریڈی ہیں اپنی یہ جرنی شروع کرنے کے لیے اگر ہاں تو Brothers Karmazov ضرور پڑھئے گا اور ہاں آپ نے thoughts شیئر کرنا مد بھولیے نمستے